اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلافی ٹی وی کے دوستین آج ہم آپ کو ایک عیسائی پریسٹ ہیلیرین ہیگی کے بارے میں بتائیں یہ بات سن دو ہزار ایک سے شروع ہوتی ہے جب امریکہ میں نائن الیون کا واقعہ رونوما ہوا تھا اس کے بعد کرسچن پریسٹ ہیلیرین ہیگی نے مسلمانوں کو نیچہ دکھانے کے لیے ہماری معتبر کتاب قرآن پاک کا بغور مطالعہ شروع کیا اور اس نے یہ کھان لی وہ اس میں غلطی تلاش کرے گا اور مسلمانوں کو مناظرے کے لیے دعوت دے گا اور پھر مسلمانوں کو قرآن مجید میں غلطی دکھا کر ان کو رسوا کرے گا کچھ وقت پہلے فادر ہیگی کا یہ بیس سالہ سفر اقتدام کو پہنچا وہ جو سوچ کر انہوں نے شروع کیا تھا اس کے بلکل برقس یہ عمل وجود میں آیا کہ وہ مسلمان ہو گئے اور اب وہ اپنے پریس دوستوں اور عیسائی لوگوں کو اور اپنے فالوورز کو اسی چرچ میں مسلمان ہونے کا درست دے رہے ہیں اللہ کا کرم ہو گیا اور وہ شخص جو سرسر دشمنی کے غرص سے نکلا تھا آج وہی اپنے لوگوں کو اسلام کا درست دے رہا ہے فادر ہے گی کوئی عام پریس یا فادر نہیں ہیں ان کے اسلام قبول کرنے کی خبر نے مغربی دنیا میں ہلچل سی مچا دیا ان کے بہت سے فالوورز ہیں اس لئے میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ چمہ گویاں ہو رہی ہیں کہ شاید یہ بات غلط ہے کہ فادر ہے گی نے اسلام قبول کر لیا آخر کار فادر ہے گی ہیں کون جن کے اسلام قبول کرنے سے عیسائیت اور مغربی ممالک میں اتنی ہلچل مچ گئی اور وہ لوگ اتنے استراب میں کیوں ہیں آج ہم آپ کو تلافی ٹی وی کے توسط سے یہ ساری معلومات فراہم کریں گے اگر آپ نے تلافی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل تلافی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات ہمارے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچ سکیں آج سے کچھ دن پہلے جب یہ خبر منظر عام پہ آئی تھی کہ پریسٹ ہیگی دین اسلام قبول کر چکے ہیں تو امریکہ اور دیگر غیر مسلم ممالک میں ایک قورام سمجھ گیا دوستوں فادر ہیگی کوئی عام پریسٹ نہیں تھے وہ روم اور بیشتر بڑے گرجہ گروں میں عیسائیت کی تعلیم دیتے تھے وہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں جو کہ تمام چرچس اور ان کی عبادت گاہوں میں پڑھائی جاتی ہے اور لوگوں کو اس سے درز دیا جاتا ہے فادر ہیگی امریکہ کی ریاست کالیفونیا میں پیدا ہوئے انہوں نے امریکہ کے ایک بہت معتبر ادارے سے پریسٹ کی تعلیم حاصل کی ابتداء میں فادر ہیگی ریشین فرقے سے منسلک تھے تاہم دو ہزار سات میں انہوں نے اپنا فرقہ تبدیل کر لیا اور وہ اسٹرن کیتھریک چرچ کی جانب منتقل ہو گئے فادر ہیگی نے یہ اعلان کچھ مہینے پہلے کیا تھا کہ وہ امریکہ میں سینٹرل کیتھریک چرچ تعمیر کر رہے ہیں مگر اس سے پہلے ہی یہ خبر سامنے آ گئی کہ فادر ہیگی نے اسلام قبول کر لیا ہے جس کی وجہ سے مغربی لوگوں میں اور خاص کر عیسائیت سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے رہنما اور پریسٹ میں ہلچل سی مجھ گئی اور ان میں کافی غم و غصہ پایا گیا سب لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ فادر ہیگی قرآن مجید پر ریسرچ کر رہے ہیں اس کا متعلق کر رہے ہیں اور ان کا مقصد بھی ان سب کو معلوم تھا کہ وہ قرآن مجید کا متعلق اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں مگر کب اور کیسے قرآن مجید نے فادر ہیگی کے دل میں گھر کر لیا یہ کسی کو خبر نہ ہوئی انہیں بھی قرآن کا متعلق کر کے اس بات پر یقین ہو گیا کہ اسلام ہی دین حق ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں جب یہ حقیقت اللہ تعالی نے ان پر آیا کی تو ان کے تمام اندیرے چھڑ گئے تو انہوں نے اسلام کو بخوشی قبول کر لیا اور اب انہوں نے اپنا نام سعید عبداللطیف رکھ لیا ہے انہوں نے اسلام قبول کرنے کے ساتھ اسلام کی تبلیغ دینے کا بھی اعلان کر دیا ان کا کہنا ہے میں جو سکون قلب اب محسوس کر رہا ہوں وہ سکون اور اتمنان میں لوگوں اور عیسائی برادری کے تمام فالورز تک پہنچانا چاہتا ہوں جو انہیں قرآن پڑھنے اور اسے سمجھنے سے حاصل ہوا سعید عبداللطیف نے اپنے بلوگ میں ان تمام کتابوں کا ذکر کیا جن کتابوں کی پڑھنے سے انہیں اسلام کو سمجھنے میں مدد ملی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کے اسلام قبول کرنے پر تمام امت مسلمہ کے سکولر اور علماء نے انہیں بہت مبارک بات دی اور اس کے برق مغربی ممالک میں انتہائی سخت رد عمل سامنے آیا تمام لوگ سعید عبداللطیف کو سخت قسم کی پوسٹ کرتے اور بزریا ٹوئٹ ان کو برا بھلا کہتے کیونکہ فادر کا تعلق اس طبقے سے تھا جو مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے اور ان کو نیچہ دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا کرتے سابقہ عیسائی پریس فادر ہے گی مسلمانوں کے خلاف ہونے والی تمام تخریبات میں مہمان خصوصی کے طور پر شامل ہوا کرتے تھے اب مغربی لوگوں کا کہنا ہے کہ فادر ہے گی نے پریسٹ کے عوضے پر رہتے ہوئے ایسا کام کیا یہ اس عوضے کی تضلیل ہے مغربی میڈیا اور سوشل میڈیا پر فادر ہے گی کا قبول اسلام ایک کونٹورورسی افتیار کر چکا ہے اس کے بارات سعید عبداللطیف کا کہنا ہے کہ مجھے وہ سکون اور اتمنان نصیب ہو چکا ہے جس کی تلاش میں میں برسوں سے محنت کر رہا ہوں ان کا کہنا ہے کہ میں کئی برسوں سے ایک ایسے سفر پہ تھا جس کی کوئی منزل نہ تھی مگر قرآن مجید کا معجزہ ہے جس نے مجھے اصل مقصد اور اپنی منزل پر پہنچا دیا واقعی یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ جو شک اسے پڑھے اور اسے سمجھے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہاں مگر کچھ لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے جو ہمیشہ کے لیے اس روشمی سے محروم رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پڑھنے اور اسے سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق ادا کرنے آمین سمان خلافی ٹی وی کے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملیں گے اگلی ویڈیو میں اس یقین کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے بچوں کا اور خاص کر اپنے ماں باپ کا بہت خیال لکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ